اینول فائلنگ کا طریقہ کار ایزی فائل میں لاغ ان ہونے کے بعد آپ مائی کمپنیز یا ایل ایل پی بٹن پر کلک کر کے ریلونٹ کمپنی کا انتخاب کریں کمپنی منتخب کرنے کے بعد آپ کارڈ کے آخر میں موجود ویو ڈیٹیلز بٹن پر کلک کریں آپ کو ڈیشپورٹ سکرین ظاہر ہوگی یہاں آپ پیروڈک فائلنگ کے سیکشن میں اینول فائلنگ کی آپشن سیلیکٹ کر کے اینول فائلنگ جمع کرانے کا عمل شروع کر سکتے ہیں اب آپ کسی ایک مخصوص فائلنگ سال کا انتخاب یا پھر کسی ایک یا تمام انفرادی فائلنگ آپشنز جیسے کہ اینول اکاؤنٹس، اینول ریٹرن، گلوبل ریجسٹر فور بینیفیشل آنرز اور یو بی او ڈیکلوریشن کا انتخاب کر سکتے ہیں سکرین کے بائیں طرف آپ کو منتخب شدہ پروسسز کے ٹیبز ملیں گے آپ پہلا ٹیب اینول ریٹرن منتخب کریں اور اینول جنرل میٹنگ، ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈنگ یا حصص کی منتقلی سے متعلق ضروری تفصیلات درج کریں تاہم لیپ سسٹم میں محفوظ کردہ معلومات کی بنیاد پر کچھ فیلز خود بخود بھر جائیں گی جیسے موجودہ ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈرز اور دیگر افسران آپ کو مالی سال، اینول ریٹرن اوور اور ملازمین کی تعداد درج کرنی کی ضرورت ہے نئے ڈائریکٹرز اور آفیسرز، شیئر ریجسٹرار اور شیئر ہولڈرز کو ایڈ فیلز کا انتخاب کر کے شامل کیا جا سکتا ہے اس عمل سے اضافی متعلقہ فارمز جیسے فارم نائن اور فارم ثری کا بھی آغاز ہو جائے گا نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنے پر آپ اینول اکاؤنٹس کے لیے اگلے ٹیپ پر آگے بڑھیں گے یہاں کچھ فیلز سسٹم کے ذریعے خود بخود بھر جائیں گی جبکہ آپ کو مقصود معلومات جیسے کہ مالی سال، آڈیٹر اور دیگر اہم مالی آداد و شمار کے بارے میں تفصیلات درج کرنا ہوں گی اب نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنے پر آپ یو بیو فارم کے لیے اگلے ٹیپ پر آگے بڑھیں گے یہاں کچھ فیلز سسٹم کے ذریعے خود بخود بھر جائیں گی اور آپ کو مقصود سوالات کے جوابات فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی ان جوابات کی بنیاد پر یو بیو فارم بن جائے گا ضروری معلومات درش کرنے کے بعد آپ اگلے ٹیپ گلوبل ریجسٹر اور بینیفیشل آنرز پر آگے بڑھیں گے جہاں آپ متعلقہ تفصیلات مکمل کریں گے آپ ان سوالوں کا جواب دے کر موجودہ مالی سال میں کمپنی کے لیے گلوبل ریجسٹر فائلنگ کے اطلاق کی نشاندہ ہی کریں گے مزید یہ کہ آپ ایڈ شیئر ہولڈنگ کے بٹن پر کلک کرتے ہوئے اضافی معلومات فراہم کر کے کمپنی کے گلوبل ریجسٹر کے لیے تمام ضروری تفصیلات درش کریں گے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ اٹیچمنٹ سیکشن میں چلے جائیں گے جہاں درخواست دہندہ کو فراہم کردہ معلومات کے حوالے سے تمام متعلقہ اٹیچمنٹس منسلک کرنا ہوں گی اب نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنے پر ایک چیک باکس ظاہر ہوگا اگر آپ ان دستاویزات کی تصدیق شدہ کاپی لینا چاہتے ہیں تو اس چیک باکس پر کلک کریں اگر آپ اس چیک باکس کو منتخب کرتے ہیں تو متعلقہ ادائی کی چالان میں بیان کردہ کل رقم میں شامل ہو جائے گی نیکسٹ کو اپشن منتخب کرنے کے بعد آپ ڈیکلوریشن پیٹ پر جائیں گے جہاں آپ کو ڈیکلوریشن کی تفصیلات درش کرنا ہوں گی ڈیکلیرنٹ یا تو آتھرائیزٹ انٹرمیڈیوری یا آتھرائیزٹ آفیسر ہو سکتا ہے آتھرائیزٹ انٹرمیڈیوری کو شامل کرنے کے لیے درخواست دہندہ متعلقہ اپشن کا انتخاب کرتا ہے اور سسٹم کمپنی کو پن کا جائزہ لینے اور لاغو کرنے کے لیے مقرر کردہ آتھرائیزٹ انٹرمیڈیوری کو متعلق کرے گا متبادل کے طور پر ایک آتھرائیزٹ آفیسر کو ڈیکلیرنٹ کے طور پر نامزد کرنے کے لیے آپ آتھرائیزٹ آفیسر کے اپشن کا انتخاب کریں گے اس کے بعد سسٹم اس کمپنی کے لیے مقرر کردہ آتھرائیزٹ آفیسر کو متعلق کرے گا جو اس کے بعد درخواست کے لیے ڈیکلیرنٹ کے طور پر کام کر سکتا ہے ڈیکلیرنٹ ایکنالجمنٹ چیک باکس کا انتخاب کرتا ہے اور پھر جائزہ لینے اور پن لاغو کرنے کے سیکشن میں آگے بڑھنے کے لیے پروسیڈ بٹن پر کلک کر کے آگے بڑھتا ہے ڈیکلیرنٹ اپنے پن کو اپلائی کرنی کے لیے آگے بڑھتا ہے پن کی توسیق پر سارف کو درست پن کی نشاندہی کرنے والا ایک پیغام دکھایا جاتا ہے اس کے بعد اگر درخواست کو مکمل سمجھا جاتا ہے تو سبمیٹ کا بٹن ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے بعد درخواست دہندہ یا ڈیکلیرنٹ درخواست جمع کراتا ہے سبمیٹ بٹن پر کلک کرنے پر ایک پاپ اپ پیغام ظاہر ہوگا جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ عمل کامیابی سے مکمل ہو چکا ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ہر عمل کے لیے الہدہ ادائیگی کی ضرورت ہے پروسیڈ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد کمبائن طریقے سے جمع کرتا عمل کو سیپرٹ پروسیسز میں الگ کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ ہر پروسیس کے لیے الہدہ ادائیگی کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے آپ ہر پروسیس کو الگ سے منتخب کریں گے اور فیس چک کرنے کے لیے پے ناؤ کے بٹن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ ہر عمل کے لیے ادائیگی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے پروسیڈ ٹو پے کا بٹن دبائیں گے فیس کی ادائیگی کے بعد سسٹم آپ کو کامیاب پیمنٹ کی تصدیق کی سکرین دکھائے گا جس سے یہ تصدیق ہوگی کہ درخواست کامیابی سے جمع کرائی گئی ہے کسی بھی سوال یا بضاحت کے لیے اس ای سی پی کی ویب سائٹ www.secp.gov.p کے پر موجود یو سر گائیڈ واتس اپ 0306-9365-625 یا ای میل leave.queries at secp.gov.p کے پر موجود لی جا سکتی ہے